پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں مرانی ساں مرانی ساں مرانی ساں مرانی ساں ستویک کی بات اچھی لگی مجھے اور اس حوالے سے میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں بات کرنے کے لیے کیونکہ میں چاروں یہ تراشا آپ جو نا الگ سے لگائیں اور میری سکرین زرہ بڑھے کر دی تاکہ میں اپنی کمیونٹی میں یہ تراشا بھیجوں اس نے بات کری اسٹویک نے کہ یہ کونسی کتاب کا نام لیا تھا آدب الکتاب آدب الکتاب جس میں بہت ہی آدب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں حالانکہ اس میں کوئی آدب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس نے یہ بات کی بہت اچھی بات کی کیونکہ یہ لوگ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں نہیں اور جب ان کو بتایا جاتا ہے تو ان کو آتی ہے شرم پھر آج کے ہم سے لڑتے ہیں صحیح ہے نا تو یہ آدب الکتاب میں جو لکھا ہوا ہے بھائی آپ وہ تو پڑھو پہلے نام تو آپ نے بڑا پیارا سویٹ سا رکھا ہوا ہے آدب الکتاب اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے کبھی اچھا ابھی میں اس بات سے ریلیٹ کروں گا اپنے سیکٹ سے جو کہ ہمارا شیعہ سیکٹ ہے آگا خانی نظارید اسمائیلی جو بھی آپ کو کہنا ہے بہت سارے نام رکھے میں تو بھائیان یہ دیکھیں ہمارے آگا خان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں پہلے جو بریٹش بورن ہے جو بریٹش بورن وہ کہتے ہیں i do not want you to recite your dua which we call namaz you call namaz we call dua i do not want you to recite your dua if you do not know the meaning of the dua تو وہ بندہ آپ کے موہ پہ ٹھوک کے بور رہا ہے کہ بھائی آپ اس کا مطلب پڑھو پڑھو کیونکہ وہ تو اکسورڈ یونیورسٹی کا گریجورٹ ہے آگا خان صاحب تو لیکن ہم نہیں پڑھتے ہم نہیں پڑھتے بس پاتے ہی یقین مانتے آپ کے یہ مولوی ہے ہماری مشنری ہے ہماری باتیں بس ان کی باتیں سنتے رو آپ خود نہ پڑھنا کیا لکھا ہے عدب الكتاب میں لکھا کیا نہ پڑھنا پڑھ ہماری دعا میں کیا بولا جا رہا ہے ہمارے آنسان صاحب ہمیں فرمان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ i do not want you to recite your dua if you do not know the meaning of the dua why don't you recite the dua with the meaning آپ پڑھیں نا اس کو دیکھیں سمجھیں سنیں اب میرے یہ بات کرنے کے لئے اس لئے زبردستی آیا ہوں کہ یہ میں اپنے آگے اس کلپ کو میں آگے بھیجوں ٹائم آنے پر صحیح ٹائم آنے پر صحیح ٹائم آنے پر میں بھیجوں گا سنینہ سب کو چماتے لگانی ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی طریق اچھا میری اس سے بات ہو میں نے کہا بھائی میں کسی مذہب مذہب پر نہیں مانتا پڑھا یا ہمارا طریقہ اسمائلی طریقہ تو بہت اچھا طریقہ ہے میں نے کہا دیکھو ہمارا مذہب تو ہے ہی نہیں ہمارا مذہب ہے اسلام اسلام کی ہم ایک برانچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں طریقہ وچھ آگا خان صاحب کاللیج اسوٹرک طریقہ دھکاوا چھپاوا دین ہے یہ طریقہ ہے ہمارے میں بھی لائبریوری میں کتابیں جلائے گئی ہیں کی ہے او کی ہے فلانا کی ہے سب کچھ جوہ جو اسمان نے جلائیتے قرآن جلا دیا تھا تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی بات سنو جب ہمارا طریقہ جو کہ اسوٹرک طریقہ ہے وچھ اس بیسٹ اونی اسلام ہم تو آلڈی اسلام کو ہی ڈیپ پنگ کر چکے ہیں ہم تو آلڈی اسلام کو ہی ڈیپ پنگ کر چکے ہیں تو پھر ہم ہمارے طریقہ کو کیا دیکھنا کیا دیکھنا کیونکہ دیکھیں اسلام میں پانچ نمازیں ہیں ہمارے میں تین دعائیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سلات دعا پڑھتے ہیں تین اور اس کے چھے پارٹ ہوتے ہیں اور آخری پارٹ کی اندر اس میں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان سارے سٹرکچر کو ہم نے پہلے ہی ڈیپ پنگ کر دیا تو پھر مجھے اپنا مذہب طریقہ جو بھی آپ کو کہنا وہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب محمد جو ایک اچھلی ہے تائٹل is not a name actually تائٹل محمد is not a name it's a title i think تو یہ تراشا مجھے ذرا بھیجنا ہے اور سٹویک کو میں اسلام کروں گا کیونکہ جذبہ دلائے یہ بول کے ادبول کتاب ارے ادبول کتاب کس بات کی ادبول کتاب پڑھو تو اس میں لکھا گیا چلے بہت شکریہ آپ کا آنے کا thank you very much اور یہ اس کا تراشا ہم ڈال دیں گے کہ لکھا ہوا کیا ہے ادبول کتاب میں اچھا جی میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکوں موسیقی